یہ جو بار بار تبدیلی آ رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور کیا معاملات جو اہداف ہیں ان میں اثر پڑ سکتا ہے ساڑھے پانچ ہزار ارب روپے کا ریونیو جمع کرنا ہے اس حکومت نے اگلے سال کے لئے ٹارگٹ رکھا ہے اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ دوہزار تیس چوبیس تک دس ہزار پانچ سو ارب روپے تک ٹیکس یہ حکومت لے کر جائے گی اس نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے دنیوز کے ریپورٹر مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے مہتاب حیدر بہت شکریہ مہتاب کیا مہرکات ہیں کیا وجہ بنی کہ حماد حیدر کو پورٹفولیو دیا پھر چوبیس گھنٹے کے اندر واپس بھی لے لیا ریونیو کے معاملات وہ دیکھ رہے تھے شبردری صاحب کے ساتھ دیکھیں بیسیکلی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم ان کی پوزیشن کو ایلیویٹ کر رہے ہیں اور ان کو فل فلیج جو ہے وہ منسٹر بنا رہے ہیں پھر انہوں نے اوتھ لیا اوتھ کے بعد نوٹفکیشن ہوا جس میں ریونیو ڈوین جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا لیکن ویڈن ٹونٹی فور آرز وہ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا چونکہ اس کی بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں دو تین جو ہے وہ وجوہ تھے ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں تو فائنانس کے بعد جو سب سے میجر آئی ایم ایف کے پروگرام کی ریلائنس ہے وہ ایف بی آر کے اوپر ہے ففٹی ٹو سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو چیزیں ہیں اس پروگرام کے اندر وہ ریلیٹڈ ٹو ایف بی آر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈوائزر ٹو پی ایم ان فائنانس ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی جو پاورز ہیں ان کو کلپ کر دیا ہے ان کو کمی کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ خاصے ڈسٹرب بھی ہوئے اور اطلاع جہی ہے کہ انہوں نے پرائیم نیسٹر سے جا کے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ آپ نے کیا کر دی ہے لیکن میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہ ڈسیجن میکنگ کے پروسس سے پہلے کنسلٹیشن پراپرلی کیوں نہیں ہوتی چونکہ یہ پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہوا آپ نے دیکھا کہ جب آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد میں تھی تو وہ آپ نے پوری کی پوری ٹیم کو چینج کر دیا اور ایک ایسے ٹائم پہ چینج کر دیا جب بلکل بجٹ قریب تھا اب اس سے پہلے آپ نے حسد و مرک صاحب کو تبدیل کر دیا یہ اگدم تو یہ ساری چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ یہ ڈسیجن میکنگ سے پہلے آپ پراپر کنسلٹیشن نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے آپ کو پھر وہ ڈسیجن جو ہے وہ واپس لینے پڑتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اس سے پہلے بھی جو فائنانس منسٹر تھے ان سے جو ہے وہ سٹیٹسز ڈیوین جو وہ واپس لے کے وہ جو ہے وہ دے دیا گیا پلاننگ منسٹری کو اسی طرح پرویٹیزیشن بھی اس سے پہلے تھا وہ الہدہ اس کی منسٹری جو ہے الہدہ منسٹر جو ہے وہ لے کر آگئے تو یہ ساری چیزیں یہ شو کر رہی ہیں کہ یہ سارا جو پروسس تھا آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد جو ہے چونکہ یوزیلی اور ٹریڈیشنلی فائنانس اور ریونیوز جو ہے وہ ایک کے پاس ہوتا ہے تو اس پہ وہ دیفنیلی ڈیسٹر بھی ہوئے انہوں نے پرائیم جسٹر سے بات بھی کی جس کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیسی این جو ہے وہ واپس لے فائنلی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ حماد عزر اور شبر زیدی دونوں کے درمیان ایک اچھی کیمسٹری نظر آ رہی تھی جب وہ فائنانس اور ریونیو کے معاملات کے حوالے سے تو حفیظ شیخ کو کیا اعتراض ہوگا اگر دونوں مکمل طور پر محنت کرتے نظر آ رہے ہوں ٹارگٹ ریونیو ہو ریونیو بڑھے گا حفیظ شیخ صاحب کا فائدہ ہوگا وہ فائنس منسٹر نے تو کیوں انہوں نے اعتراض کیا اور یہ واپس انہوں نے پورٹ فولیو لیا ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیں جو حماد عزر صاحب ہیں وہ ینگ مین ہیں انرجیٹک ہیں اور وہ بالکل ان کی جو ہے وہ چیئرمین صاحب کے ساتھ جو ہے اور ایف بی آر کی باقی ٹیم کے ساتھ بھی ایک اچھی جو ہے وہ کمیسٹری ڈویلپ ہو چکی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں اب جب آپ جو ہے وہ نان الیکٹرڈ لوگوں کی پاورز میں اس حد تک اضافہ کریں گے اور بہت سے نان الیکٹرڈ لوگوں کو جو ہے وہ لے کر آئیں گے اور شروع میں ہی جب جو بنیادی کور ٹیم تھی اس کے اندر ہی تبدیلیاں کر دیں گے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انونین چیز نہیں ہے لیکن یہ ڈسین میکنگ کے پورے پروسس کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتی ہے اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کنسلٹیشن کے بغیر ڈسین کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کو شاید یوٹر لینا جو ہے وہ پڑ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈسین کی جو ہے وہ اس موقع پہ کم از کم جو ہے وہ پہلے اگر آپ نے جو ہے وہ ریونیوز ان کو نہیں دینا تھا تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے وہ کنسلٹیشن کر لیتے ہیں لیکن میں اس بات میں بھی ایران ہوں کہ حماد عزت صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس پہ انہوں نے یہ ایمبرسنگ سیچویشن کے باوجود جو ہے وہ گریٹفول ہیں پرائیم نیسٹر کے کہ ان سے جو ہے وہ لے کر انہیں اکنومک افیز ڈوین کا انہیں فل فلج منیسٹر بنا دیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اکنومک افیز ڈوین جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ کھڑے لائن جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے پاس سٹیٹ منیسٹر تھی لیکن اس طرح سے فل فلج کوئی بھی منیسٹر نہیں تھا وہ اموان فائنانس منیسٹر جو ہے اپنے پاس ہی رکھتے تھے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل حکومت کا جو ڈیسین میکنگ کا پروسس ہے اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتے ہیں